اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کی تم سے پہلے والو پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہزگاری کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسان ہے کہ رمضان شریف کا یہ پہلا جمعہ ہم لوگوں کو نصیب فرمایا اور آج ہم لوگ اس کے پاک گھر میں حاضر ہو کر اس کی عبادت کرنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے پروردگاری عالم نے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے رمضان مبارک اتنا پاورفول اور بابرکت والا مہینہ ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے اور اتنا بابرکت والا مہینہ جس کے ہر سیکنڈ ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے پروردگاری عالم نے بندوں کی بخشش کے لیے ماہ رمضان کو بندوں کو عطا فرمایا تاکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دے اور جنت میں داخل فرما دے مہینے میں زیادہ تر جو سب سے زیادہ سواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو روزے میں رکھا ہے روزے کے بعد دگر چیزوں میں جو سوابیں ہیں اس کا ذکر میں موجود ہے چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاورفول اس بابرکت مہینے کو پا کر اس کا عدد کو احترام کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ہم اسی نقشے قدر پر چلتے اور اس حکم پر خرام اتر کر ہم اپنے آپ کو ثابت کرتے کہ پروردگار عالم نے جس طریقے سے تو حمید شاہ رہا تھا ہم ویسے ہی اس دین پر قائم ہیں اور مذہب اسلام پر ہم چلا کرتے ہیں مہینے کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طریقے سے اپنے بندوں کی بخشش چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ہر طریقے سے بخشش دوں اور جہنم سے آزاد کر کے ہم کو جنت میں ڈال دیا جائے رمضان کا یہ مہینہ اس میں ہر ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہے اور اس مہینے میں ہر ایک لمحہ ہر ایک سکیند ہر ایک منٹ میں عبادت ہوتی ہے ہر ایک لمحہ عبادت میں گزرتی ہے آپ کہیں گے کیسے رمضان کا یہ ایک مہینے کا دل اس مہینے میں ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں چلتے بھی ہیں ہر عبادت اس مہینے میں کرتے ہیں تو ہم کیسے مان جائے کہ اس مہینے میں ہر ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے ایک بات ہے کہ رمضان کا یہ اتنا بابرکت والا عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہر ایک لمحہ عبادت گزرتی ہے جیسے کہ جب ہم صوبہ ہمیں جب سہری کرتے ہیں تو سہری کھانا یہ بھی ایک عبادت ہے اور سہری کھانے کے بعد نماز فجر کو عدا کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے اور نماز فجر کو عدا کرنے کے بعد ہم اس فکر میں رہتے ہیں کہ جب زہر کی آزان ہوگی تو ہم مسجد میں چلیں گے اللہ کی عبادت کریں گے اب فجر سے لے کر زہر کی بیچ میں جتنا ٹائم ہوگا سب کے سب عبادت میں چلا جائے اور جب زہر کی نماز پڑھیں گے تو اصل کا خیال ہوگا کہ ہم روزے سے ہیں ہم کو اصل کی نماز بھی پڑھنی ہے تو زہر سے لے کر اصل تک آپ کریں کچھ بھی آپ سوئے رہے بیٹھے رہے چلتے رہے کسی کام سے مارکیٹ چلے جائے اللہ تعالیٰ ہر یک لمحہ کو عبادت میں لکوا دیتا مغرب کا جب سفر کرتے ہیں تو افتاری کا وقت ہوتا ہے کہ اثر کے بعد مغرب کا ٹائم آتا ہے مغرب سے پہلے آپ کو افتاری کرنا ہوتا ہے تو آپ جب مغرب کے لئے چاہتے ہیں افتار کرنے بڑھتے ہیں تو افتار کرنا یہ بھی عبادت ہے تو گویا کہ اثر سے لے کر مغرب تک یہ بھی عبادت میں گزر گیا مغرب میں افتار کرتے ہیں افتار کرنے کے بعد ہم ترابی کے انتظار میں لگ جاتے ہیں کہ ابھی ہمیں ترابی بھی پڑھنا ہے تو مغرب سے لے کر اشاء تک جو ٹائم گزرتا ہے جو وقت تک گزرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی عبادت میں تشمار کرماتا ہے اور اشاء سے لے کر فجر تک اتنا لمبا ٹائم اشاء کے بعد فجر تک اتنا لمبا ٹائم ہے ہم ساری رات سوتے ہیں اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا سونا الگ ہے لیکن اسے سونے کو بھی میں سوابیں بدل دیتا ہوں جب ہم اشاء کی ترابی پڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد جب سوتے ہیں تو ہم اس فکر میں سوتے ہیں کہ ہمیں صبح جلدی اٹھنا ہے اور جلدی اٹھ کر سہری کرنا ہے اور سہری کرنے کے بعد کل کا روزہ رکھنا ہے تو یہ نیت سواب کا ہے اور اللہ تعالیٰ نیت پر بھی آتا ہے سواب کا فرماتا ہے وہ اگر پتا چلا کہ اشاء سے لے کر ہم فجر تک سوئے تو رہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی نیکیوں میں شمار فرما دیتا ہے اتنا عظمت اور برکت مالا مہینہ